بسم اللہ الرحمن الرحیم نتیجے میں اگر اب کوئی شخص کوئی یوتھیا کوئی آپ کو سجے پاسے اللہ خبے پاسے اللہ اتے اللہ تھلے اللہ یہ کہے کہ عمران خان جو ہے وہ مریکی جنٹ نہیں ہے تو پائن پھر توسی انونا مطلب مو توڑ جواب دیا جا سکتا ہے اصل بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پیسے تو میرا دل کرتا ہے کہ بہت ساری باتیں اس کے بعد کہوں لیکن میں اپنے الفاظ کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کنٹرول میں رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا حکیم سعید اور آپ کو یاد ہوں گے جناب وہ ایک ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان اصحاب نے وہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان دیتے نا یو دیانو امریکیانے پہ اہل آتے جے اور وہ ان کا اگلا ایجنٹ بنے گا اور وہ ایجنٹ بن گیا ہے اور وہ جناب انیس سو بند میں یہ کہا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہ کہا تھا کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ سر پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا دوزار اٹھارہ میں تو سر دوزار اٹھارہ میں وہ پرائم منسٹر بن گیا ایدرو کھیچ ادرو کھیچ لتا وات گلمہ پھڑ آٹی ایس با جہاز اڑا پٹے پا پنگڑے پا جو مرضی انہوں نے تو ہویا کر گزرے اور اس کے بعد اس کو بنا دیا اور پھر اس نے پاکستان کا بٹا بٹا دی سی پیک کو پیک کر کے انجر سٹیا کہ بس وہ پاکستان کے اندر اٹھالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کری ہونی تھی جس میں سے ابھی صرف بائیس ارب ڈالر لگے تھے باقی آنے سے نہ پائیں پھر عمران خان آ گیا اور پھر چراغوں میں روشن نے رہی آج کے دن تک سی پیک دوبارہ شروع نہیں ہو سکا سر ٹھیک ہے اس ہی ایک ارب ڈالر لئی ترلے پاندے پھرنے ہیں اس میں کس کا فائدہ ہوا عمران خان آیا لوگوں کے جذبات اچھے برے جو بھی عمران خان کے ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے کیا پاکستان کا فائدہ ہوا عمران خان کو آنے سے نہیں عمران خان گیانے سے پاکستان کو نقصان ہوا اور وہ امریکی یا یودی جنٹلی کانگیڑی ہے اس کا ایک ثبوت آ گیا سر ایک صاحب ہیں آپ کے سامنے ان کا میں لنک چلا رہا ہوں یہ صاحب جو ہیں ان کا نام ہے ٹیم برشے اب یہ جو ٹیم صاحب ہیں ان کا اگر آپ نوٹ کریں تو یہ نہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ میرا چونکہ میں کہوں گا ریزت نہیں ہا نا امریکن ہا میں کہتے پاکستان نہیں ہا اور لال سکول تھا پڑے ہیں مسلم ہڈال آئی سکول اردوزان لور ٹھیک ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ میرے جو اس میں اس کو پرنانس کرنے میں میرے کوئی پرابلم آ رہا ہو لیکن ان کے نام کے سپیلنگ ہی ہے ٹی آئی ایم اور برچٹ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو بی یو آر سی اچ ای ڈبل ٹی ہو سکتا ہے یہ برشے ہو ہو سکتا ہے برچٹ ہو لیکن باہر تصویر بھی ان کی ہے اور ٹویٹ بھی ان کی ہے اور یہ ایک منٹ شاید سات سیکنڈ کی ویڈیو ہے کلپ ہے جو انہوں نے خود اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر سے اور یہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر گری کلر کا ایک ٹک نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ سر کانگرسمن ہے اور ریپبلکن پارٹی سے ان کا تعلق ہے یہ انہوں نے جو اوپر کیپشن لکھا ہوا ہے اگر آپ وہ انگریزی پرپر نہیں سن سکتے یا آپ کو کوئی پرابلم ہے سننے میں تو آپ یہ جو کیپشن لکھا ہوا ہے اس کو صرف اگر پڑھ لیں جو انہوں نے خود لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ پاکستانی پاکستان جیلڈ ایٹس لیڈر دیٹ وز لائل ٹو امریکہ یعنی وہ پاکستان نے اپنا ایک لیڈر جیل میں ڈال دیا ہے جو امریکہ کے ساتھ لائل تھا جو امریکہ کا وفادار تھا why has our state department done nothing آگے سوال یا نشان کہ ہمارے state department نے کیوں کچھ نہیں کیا یہ کرکستان نے اپنی ایک منٹ سات سیکنڈ کی ویڈیو کا یہ دیا ہویا تو سرہور کی چیتہ جائے اب اب ان کی ویڈیو سن لیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ state department کو کچھ کرنا چاہیے تھا امریکی کو کچھ کرنا چاہیے سارڈینہ جڑا لائل سی یعنی کمال یہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں کرکٹر پاکستان میں پیدا ہوا پاکستان کے پیسوں پر پلا پاکستان کے پیسوں پر جناب اوہ ہیرو بنیا ٹھیک ہے پاکستان کے اندر رہ کر اس نے ایک حسبتال بنایا پاکستانی انہوں نے اسے پیسے ڈالے یہ علاق بات ہے کہ وہ جو حسبتال بنا اس میں دوائیاں انہوں نے سورے دیکھ کمپنی دیا استعمال ہوئیا اور اس میں یہاں پہ تجربہ گئی بنی ہے سب میں پاکستانی جو وہ تھے اپنا ہیں پیشنٹس وہ ان کی تجربہ کا بنے اور تجربہ کی تھا انہوں نے یہ جو گولڈ سمیتھ انڈ کمپنی ہیں ساری تھی ساری ان کی دوائیاں وہاں پر تجربے کے طور پر استعمال کی گئی کہ دیکھو انہوں نے تجربہ کر کے بہنے ہیں اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کہہ رہا ایک آپ کی عدالت کے نام سے ایک پروگرام ہے انڈیا کا بڑا مشہور اس میں عمران خان صاحب کٹیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک فرضی عدالہ لگائی ہوتی انہوں نے اس پروگرام میں اور اس کٹیرے کے اندر بیٹھ کر بڑے سخت سوال جو ہے وہ کرتے ہیں وہاں پر ان کے بہت بہت بڑے ہیروز ان کے پلٹیکل لیڈرز ان کے دیگر لوگ بھی جاتے ہیں وہ بڑا مشہور پروگرام ہے آپ کی عدالت کے نام سے تو عمران خان بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر عمران خان کو بٹھایا گیا تو یہ سوال عمران خان سے اس کے کمپیر نے پوچھا اور عمران خان نے اس کے جواب میں ہی کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا اس پر نو کومنٹ اور چیرہ عمران خان دیکھاڑا سی تیجرہ مطلب سی کہ وہ پائیدہ سوال درست ہے اور عمران خان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو عمران خان نے نو کومنٹس کیا دی اور بات ختم ہو گئی بہر یہ صاحب جو امریکہ کے کانگریس میں ہیں وہ یہ گوائی دے رہے ہیں کہ عمران خان امریکہ دا لائل ہے عمران خان امریکہ کا وفادار آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ گوائی کوئی یہاں پر کسی نے لٹر مار کے نہیں لیتی کہ یہ کسی پولیس والے پنجاب پولیس دے جنہوں نے ڈیپٹی دے اتھریں چڑھیا ٹھیک ہے یہ جو کانگریس میں ہیں یہ اپنی مرضی سے انہوں نے خود اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اس کو ڈال ہے ابھی بھی کسی کو شوبہ رہ گیا ہے کہ عمران خان کس کا ایجنٹ ہے عمران خان کس کے لیے کام کرتا تھا پاکستان میں اگر یہ جو ہے اپنا چینیز انویسٹمنٹ آتی ہے رشیان آتی ہے میں کہتا ہوں جناب کہ تم مرضی پیسے آن دینے اور وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر کاروبار چلتا ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے پاکستان فنانشری سٹیبل ہوتا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے جناب لیکن پاکستان سے تکلیف نہیں ہے تکلیف یہ ہے کہ چینہ مضبوط ہوتا ہے لہٰذا امریکن ایجنٹ یہاں پہ ہونا چاہیے اور وہ امریکن ایجنٹ عمران خان تھا آج بھی یہ ہے تاڑا کی خیال ہے عمران خان 35 لاکھت اندر دیسی کو کڑ کھا گیا ہے آپ کیوں میرے پیسوں سے کھا گیا ہے ٹھیک ہے 35 لاکھ روپے آ چھے وینے میں کلہ روٹی کھا گیا ہے بہو جی یہ اتنی فسیلیٹیشن جو ہے یہ کوئی شباز کے لیے ٹویٹ دی بیعت ہو رہی ہے یا یہ جو فسیلیٹیشن ہے یہ پنکی پیرنی دے کوئی خلائی مخلوق یا جادو ٹونے دی بیعت ہو رہی ہے نہیں جناب یہ وجہ ہے یہ ٹیم برشت صاحب جو ہے نا یہ ہے وجہ یہ جو اطراف ہے ان کا ایکشلی کیوں ساڑھا بندہ ہے ساڑھا جنٹے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کرنا چاہیے تھا اور اس میں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ملٹری کو کوئی ملٹری کو استعمال کیا جائے بلکہ ایڈ سم پوائنٹ شاید کچھ کوئی جو ہے نا ہمیں کچھ موومنٹ کرنی چاہیے اس طرح کی بات وہ کر رہے ہیں لیکن وہ بات میں کھل کے اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو ویڈیو ہے وہ جنرل ساؤنڈ پر ریکارڈ کی گئی ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی مائک کا استعمال نہیں کیا اس لیے وہ بات تھوڑی سی ویے گیا ہے اس لیے میں اس کو کھل کے اس پر بات نہیں کر رہا یہی کافی ہے بات جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو امریکی ایجنٹ کے لیے اب جس جس شخص نے نعرہ حریت مارنا ہے سر پلیز ضرور ماریں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا وہ جو بھی کرے گا امریکہ کے لیے کرے گا پہلے بھی اس نے امریکہ کے لیے کیا ہے پہلے بھی اس نے کشمیر امریکہ کی وجہ سے بیچا پہلے بھی اس نے یہاں پر اپنے سوریں جو یودی ہیں ان کی دعائیاں یہاں پر پاکستانیوں کے جسموں کے اوپر استعمال کروائیں تجربہ کرنے کے لیے اصل دعائی بڑھنی تجربے تو بات جڑی انہاں کتے اور بیچیے ہمیں نے دی ہمیں کچھ گفت نہیں کیا انہوں نے تو یہ ہے اصل معاملہ باقی پھر بھی اگر کسی کے اقل پر پردہ پڑا ہوتا سروں پھروں کیا کیا جا سکتا ہے میں تو صرف آپ لوگ کے سامنے چیزیں ہی رکھ سکتا ہوں لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اب حالات کافی بدلنے جا رہے ہیں نو مئی کا واقعہ ہوا تھا آپ یاد کیجئے گا نو مئی کے واقعے کے بعد ملٹری کوٹس بنی سپریم کوٹ پاکستان نے کہا جناب ملٹری کوٹس جو ہیں آپ ضرور اس کی سماعت کریں لیکن وہ فیصلے اناؤنس نہیں کریں گے فیصلے نہیں کرنے اسی سماعت پاک گری جاؤ فیصلے نہیں کرنے انیشل آڈر یہ تھا سٹے ایک قسم کا دے دیا اس کے پر اب پچیس تاریخ کو پچیس مارچ کو تاریخ فکس ہوگی ہے چھے رکنی بینچ ہے جو جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی نے سماعت کرے گا اس میں جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن عزر رزوی جسٹس شاہد وعید جسٹس مسرط حلاری اور جسٹس عرفان سادت شامل ہیں یہ چھے رکنی بینچ جو ہے کہ سر پچیس کو سماعت کرے گا بڑا فیصلہ آسکتا ہے اور تھمدہ جو ہے نا سر وہ تیار جائے یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ ملٹری کوٹس کی جو سویلین ٹرائل ہے وہ تو ایک لیگل قرار پا چکا ہے اب اگلی گلتی صرف ہے کہ ملٹری کوٹس جو ہیں وہ فیصلے ناؤنس کریں گی کہ نہیں کریں گی انہی گلی بچھے رہے گی یہ نا میں تو کم از کم ایسی سمجھ رہا ہوں تو وہ پچیس کو نہیں آئے گا ایک سبیس کو آجے گا ہفتے بعد آجے گا تو نو مہی سے پہلے پہلے یہ جو نو مہی دوزار چوبیس آئے گا اس سے پہلے پہلے میرا خیال ہے کہ جنہیں فیصلے نہ وہ اناؤنس ہونے شروع ہو جنگے اور چیزیں پھر پھندے دیو بچ پکڑ میں پرپر ترکے سے آجے گی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ثابت ہو جائے کیونکہ پاکستان ہے ایک بندہ جو غداری کا مجرم ہے ایک بندہ جو نکاف کے اوپر نگاہ کرنے کا مجرم ہے اخلاقی ملکی سے غداری اور چوری ان تینوں جرائم میں پہلے سوہ ہوئی ہے اس کے اوپر ہماری ریاست پینتیس لاکھ رویے خرچ کر رہی ہے روٹی دے ہوتے صرف نو سو چھتر ملاقات تانے ہو دی ہیں اور خون کے رشتے صرف چار ہے اس کے پاکستان کے اندر زندہ بہنیں اس کی بس پتر تے بار میں ٹی وی بار ہے تو نو سو چھتر ملاقات سیاسی تھی نا ساری وہ اندر میں آگئے سیاست کر رہے ہیں تاڑے میرے پیسے اندر تے ہے امریکی ایجنٹ میں نہیں کہہ رہا امریکہ کے ایک کانگریسمن نے یہ بات کی گیا ویڈیو آپ خود بھی سن سکتے ہیں ٹویٹر پڑی بھی ہے سر آپ دے لو کڑ لو لاب لو ہونی مل جائے گی چیک کر لیں اور کمنٹ ضرور کریں مغرد رہا تحزیب کے ساتھ فیلوک سترے ملتے کے لئے بھی لاغ میں